اب وہ رہ گئے ہیں جن کا ڈنکہ بجرہ ہے زیادہ ورنہ پہلے یہ ہے کہ یہ دو تھے سید حسین نصر بھی تھے اور ڈاکٹر فضل الرحمان بھی تھے پاکستان کے اس شیطان کے بارے میں تو یہ بات لکھ دی گئی ہے تیہ کر دی گئی ہے انہو من تولنا ہو کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا فانہو یدلہو تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا ویہدی ہے الہ عذاب السعیر اور پہنچا کر رہے گا اسے جلانے والے دوزخ کے عذاب میں اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے کیسے اٹھا لے گا اللہ تعالی کوئی تمہیں اشکال پیدا ہوتا ہے تو جو ہم تمہیں ایک مثال سے سمجھاتے ہیں سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اس لیے کہ باپ کے بھی جسم میں اگر لطفہ بنا ہے منی بنی ہے کہاں سے بنی ہے غزہ کہاں سے آئی تھی اس کی ساری غزہ تو مٹی سے آئی ہے زمینی سے آئی ہے یہی سے آئی ہے وہ منرلز ہیں وہ سب کچھ ہیں گوشت کھایا ہے تو بکری نے جو کہاں سے غزہ رہی تھی زمین سے کی تھی تو تمہاری جو تخلیق ہے سب کی ابتدا میں جو ہے وہ مٹی سے ہے من ترابن سمہ من نطفتن پھر وہ نطفے کی ایک شکل بنی سمہ من علاقتن پھر تم ایک علاقہ کی شکل میں تھے اس علاقہ کے بارے میں میں بات میں ارز کروں گا ابھی میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر رہا اس کا ترجمہ عام طور پر جمع ہوا خون کیا جاتا ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے سمہ من مزغتن پھر یہ کہ وہ ایک لوتھڑے کی طرح تھا گوشت کا ایک لوتھرا سا تھا مخلقتن غیر مخلقتن پہلے اس پر کوئی نشانات تھے ہی نہیں پھر اس لوتھڑے کے اوپر نشانات آنے شروع ہوئے معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ بازو نکلیں گے یہاں سے یہ ٹانگیں نکلیں گی اسی کے اندر یہ آثار شروع ہو گئے لنبینا لکم تاکہ ہم تمہارے تمہیں کھول کھول کر بیان کر دیں یہ جو بھی سٹیجز ہیں جو امبریونک جو سٹیجز ہیں اس میں واقعہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کتھل بور کا میں قول آپ کو سنا چکا ہوں جو تعارف قرآن کا میرا لیکچر تھا کہ ان چیزوں کے بارے میں حیران اور ششدر ہیں جو اس وقت امبریولوجی کے سب سے بڑے ماہر ہیں جن کی ٹیکس بکس در دنیا کے اندر سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے کہ ہم حیران ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے کیسے کہیں ہیں اور یہ بالکل ایکزیکٹ جو ہے تعبیر ہے ان سٹیجز کی کہ جو رحم مادر میں انسانی جنین جن سٹیجز سے گزرتا ہے اس کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ہو نہیں سکتی وَلُقِنُوا فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء یہی مضمون چونکہ دوبارہ پھر آئے گا سورہ مومنون کے پہلے رکوم ہے تو میں وہاں اس کے بارے میں تفصیل سرد کروں گا اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں یعنی رحم کے اندر رحم مادر میں وہ حمل رہتا ہے اب وہ حمل بیٹے کا ہوا ہے بیٹی کا ہوا ہے یا بیٹا یا بیٹی وہ ذہین ہے فتین ہے خوبصورت ہے کیسی ہے صحیح ہے صالح ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے نُقِنُوا فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء الْعَجَنِ مُسَمَّ ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک سُمَّا نُخرِجَكُمْ تِفْلَن پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں وہ تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہو سُمَّا لَتَبْلُغُوَ أَشُدَّكُمْ پھر تم اپنی پوری جوانی کو پہنچتے ہو قوت کو پہنچتے ہو وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدْوَ إِلَىٰ عَرْضَ لِلْعُمْرِ اور تم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی نکمی ضعیفی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں